اسلام علیکم اس میں آئیشہ نزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا دیجٹل یوٹیوب چینل سو لیٹس سٹارٹ اس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن آج کے اس سیکنڈ ایڈیٹوریل میں بات کی گئی ہے گروہ ریٹ کے حوالے سے جس میں سٹیٹ بینک نے جو روا مالی سال ہے اس کے لیے اپنے جی ڈی پی کی جو ایک پروجیکشن ہے اس کا تخمینہ جو ہے یعنی اس کا جو ایک ایسٹیمیشن انہوں نے ایک لیمٹ رکھی ہوئی تھی اس کو تین فصے سے چار فصے تک کم کر دیا ہے جس میں جو کچھ فیکٹرز ہیں ان کو سامنے لیا گیا ہے کہ اس کو کم کرنے کے جو وجہ ہے وہ ہمارے ملک میں معاشی عدم توازن ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے گا اس کے علاوہ جو سلاب سے بڑی تباہی ہوئی ہے اس کے اوپر قابو پایا جائے گا اور جو پولیسیز ہیں ملک میں ان کے اوپر کام کیا جائے گا بدھ کو شائع ہونے والی مالی سال 2022 کی سلانہ رپورٹ میں سٹیٹ بینک نے بکیا مالی سال کی غیر یقینی جو ہے وہ ایک اقتصادی نکتہ نظر پیش کیا انہوں نے کوئی سپیسیفکلی نہیں بتایا کہ کتنا ایسٹیمیشن ہو سکتا ہے اور وہ کتنا وہ لوگ رکھیں گے حالانکہ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ سٹیٹ بینک نے گزشتہ ماہ اپنی جو مونیٹری پولیسی ہوتی ہے سٹیٹمنٹ کی اس میں جو ایک ایسٹیمیشن بتایا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دو فیصر تک اس کو کم کر دیا جائے جو ڈی ڈی پی ریٹ ہے اسے اس سال سلاب کی وجہ سے اور جو دوسرے سیاسی عدم استحقام ہیں ملک میں ان کی وجہ سے بہت سے ہمیں معاشر چیلنجز ہیں جس سے جو لوگ ہیں ان کا یہ ایسٹیمیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈی ڈی پی ریٹ ہے وہ پچھلے سال کے نسبت ایک پرسن جو ہے وہ کم ہو جائے اب پاکستان میں اصل وجہ یہ ہے کہ چودہ سال سے کم عمر اور ساٹھ سال سے زائد کی جو عبادی ہے اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کے وجہ سے جو ڈی ڈی پی کی ایک سلو گروت ریٹ ہے اس کو تشویش نظر سے دیکھا جا رہا ہے جو کہ مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ نائجیریا کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ یہ تعداد پائی جاتے ہیں جو ملکی معاشی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس پہلے سے ہی ایک بڑی بے روزگار جو ہے وہ مزدور قوت موجود ہے اب یہاں پہ سوال آتے کہ کیا اس وقت کم جی ڈی پی کی جو ایک ایسٹیمیشن ہے ایک ریپورٹ ہے یہ ہماری پریشانی کے سب سے بڑی وجہ ہے جبکہ جو کیش ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے جو ہماری حکومت ہے وہ اس ٹائم نقدی رقم بالکل بھی نہیں رکھتی اس کے علاوہ وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ جو ہم نے کرزوں کے ادائیگی کرنی ہوتی ہے وہ چونتیس بلین ڈولر سے بتیس بلین ڈولر تک آ جائے معیشت اپنی ترقی کی رفتار کھونے کے لیے تیار ہے جیسا کہ سب کی نظر میں حیل ہے اور اس کے باوجود اب جو مسم گرمہ میں تباہ کن سلاب کے آنے سے ملک میں ایک تہائی حصے میں بڑی طرح سے جو ہے وہ تباہی کو برداش کیا ہے اس میں جو ہماری فصلیں ہیں مویشی ہے انفرسٹرکچر یہ سب تباہ ہو گیا اور اس کے ساتھ جو لاکھوں لوگ ہیں وہ بے گھر ہو گئے اب جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس نے اپرل میں اقتدار میں آنے کے فوراں بعد ترقی کو روکنا شروع کر دیا تھا تاکہ جو ہم نے ادائیگی دینی ہے کرز کی اس میں توازن رکھا جائے اور اس کے علاوہ جو کرنسی کا بہران ہے ہمارے ملک میں اس سے ایک خود مختار ڈی فولٹ کا جو خطرہ ہم لوگوں کو پڑھا ہوا تھا اس کو بیلنس کیا جا سکے سٹیٹ بینک کا جو ایکسچینج ہے فورن ایکسچینج ہے اس سے کرزوں کی جو ادائیگی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے اور غیر ملکی جو آمد ہے وہ کم نہ ہو تاکہ اگر وہ کم ہوگی تو جو روپے کی قیمت ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن فلحال ایسا ہی ہوا اور ہمارے ملک میں جو روپے کی قیمت ہے قدر ہے وہ ستائیس فیصد سے بھی زیادہ کی کمی میں دیکھنے میں آئی اور اس نے جو ہمارے ملک کا سارفی افراد ذر تھا یعنی جو لوگوں کا آنا تھا باہر سے اس میں مزلسل کمی کو دیکھا گیا کھانے کی قیمتوں میں جولائی کے درمیان سے لے کر اب نومبر تک جو ہے وہ اوست اکتیس فیصد سے بھی زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے یعنی انفلنیشن ریٹ میں اس بات کی نشاندی کرتی ہے کہ میڈل سے لے کر کافی لمبے عرصے تک کے ڈیفولٹ کے خطرے سے بچنے کے لیے جو برونی شعبے ہیں ہمارے ملکے مطلب باہر والے جو شعبے ہیں ان کو بہت زیادہ مضبوط بننا پڑے گا جو انفلیشن ہے اس میں کمی اس وقت ہماری پولیسی سازوں کو سب سے زیادہ ترجیح دینے چاہیے اس بات پر چاہے اس کے لیے انہیں معاشی ترقی کو مزید دہانے پر کیوں نہ لے کے جانا پڑے میں معاشیت کو ترقی دینے کی کوئی بھی کوشش بہران کو مزید گہرے گھڑے میں ڈال سکتی ہے so this is all about the second editorial of the day stay tuned see you in the next video till then اللہ حافظ